کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی اپنا علاقہ چھوڑ آئی آکے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں سسرال بھی میکا بھی ننے آل بھی ددیال بھی میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں میں جاداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں مال ڈالٹ بھی چھوڑ ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں سونیاں یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی میں حضرت عائشہ کے برطن دویا کروں گی میں بھی نوکری کروں گی آذر ہیں فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ صحابہ صوفہ میں رکھ لیا صحابہ صوفہ میں اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا بڑا میٹھا بڑا دیمہ بڑا وفا شعار وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا وہ نماز دلچسپی سے پڑتا وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا وہ رسیلہ وہ سنجیدہ وہ کم وہ وہ میٹھا وہ پیارا کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت اس کی مکنہ تیسی سی شخصیت طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف بڑا عسین و جمیل وہ نوجوان اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائدادیں چھوڑ کے آئیں بڑے مال والیں انہوں نے بڑی قربانی دیئے ہر رشتہ ناتہ توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ بچہ بیمار ہو گیا شدید علیل ہوا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمار داری کرنے تو اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کام نے لگا کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی سننا سننا روح پرواز کر گئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا غضور آئے تو آنکھوں میں آسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ آت پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا فرمایا تم غسل دو کفن دو میں خود اس کا جنادہ پڑا ہوں گا پھر حضور نے فرمایا نہیں اسے غسل نہیں دینا ارادہ بدل گیا پروگرام تبدیل ہوگا اسے غسل نہیں دینا کفن نہیں دینا حضور کیا کرے فرمایا اس کی اممہ کو جا کے بتاؤ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ اممہ کو جا کے بتاؤ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالہ سے رنگ دیکھا کوئی منفرد شانداز دیکھا ہمیں بھیج دیا اممہ کو بلاؤ اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کی آنسو بھی اکدم خوش ہو گئے مزاج بدل گیا پریشانی بدل اممہ کو بلاؤ اس کی کہتا نہیں ارادہ محبوب کیا ہے ارادہ خدا کیا ہے کہتا اس کی اممہ کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے سائیکل سے گر گیا ہے اممہ ساری رات سوتی نہیں ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اممہ جی کان گری کا تیل مگاتی چیزیں مگاتی اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اممہ جی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں تو رگڑ رگڑ کے اوہ نہیں نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں فلان چیز بڑی موٹی اس کا رنگ تھوڑا نرالہ ہے اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں یہ اپنی مثال آپ ہی ہے اممہ کو کہا تیرا بیٹا اممہ ذرا دوڑی گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری روتی ہوئی آئی کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والا فوت ہو گیا واقعی چلا گیا کہاں پردہ کر گیا واقعی کہاں کہتے ہیں اممہ نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومیں پھر سینے پہ رکھے پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی اے اللہ میں میں جائدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑا تھا مولا میں تیری بھارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی خداوندہ میں نے میکے چھوڑ دیئے سسرال چھوڑ دیا ننحال چھوڑ دیئے ددحال وہ دشمن تیزار دین کے خداوندہ بیٹے نے جانا تھا مجھے شکوہ کوئی نہیں لیکن خداوندہ اب میرے سارے کہیں گے تو تُو نے کلمہ پڑا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا اے اللہ کی اگر تُو نے دلِ مسلم کی دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بوتک مسلم کا خدا کو ہی نہیں اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تُو مارنے پہ قادر ہے تو تُو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے خداوندہ خداوندہ کافروں کو راضی نہ کر وہ خوش ہو جائیں گے وہ مجھ پہ تانے کسیں گے پھبتیاں کسیں گے اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں نظر فرما حضرت عبس بن مالک فرماتے ہیں ایمان یقین اور استقامت کے ساتھ اس بھولے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے سہن میں عجیب نظارہ دیکھا ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کلمہ پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا لارے لگانے لگے لوگو سنو قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اللہ بھی سچا یہ مسجد نبی سچوں کا گھر اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا اللہ کے رسول سچے معبوب سچے مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو معبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں ان اللہ علا کل شہین قدیر اللہ کی طاقت بڑی ہے ایمان تھا یقین استقامت بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا حضرت ایمز کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا وسال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا عمر کے زمانے میں بھی موجود حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا اس نے امہ کو دفن کیا اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی امہ کا ایمان یاد آ جاتا تھا ہمیں یقین اوہ بھائی کبھی تُو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے مانگا ہی نہیں تُو کبھی آیا ہی نہیں ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جا ہے کوئی جاتا ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں اس کا انداز ہی نہیں اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں وہ تو نواز دیتا ہے ایمان یقین استقامت اپنا یہ اور یہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیے یہ دو دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں کبھی ایسا میج کبھی ٹیلی فون کبھی عید پہ مبارک بات کبھی فلان جگہ دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو خدا سے جوڑ کے رہو کبھی فجر میں جوڑ جاؤ کبھی زور میں جوڑ جاؤ کبھی تلاوت میں جوڑ جاؤ کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق مناو کبھی رمضان میں کبھی ایمان میں کبھی حج میں کبھی عمرے میں کبھی کسی غریب کی مدد میں کبھی کسی لاچار کی مدد میں کبھی بیکس کی مدد میں کبھی مجبور کی مدد جوڑ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ایمان مضبوط قوت پیدا کرو توانائیہ حاصل کرو اپنے اندر خوبی پیدا کرو میرے بھائی یاد رکھیں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے رمضان المبارک کا جمعہ پہلا جمعہ ایمان کا موضوع بیان کر کے دو باتیں گزارش کرنی ہے ایک وعدہ کیا میرے نبی پاک نے ذرا ایک تجربہ کریں تو سہی اس پر بھی ذرا تجربہ کریں یہ آٹھ دن یہ نسخہ آزمائیں تو سہی رسول اللہ پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ تیرے نبی کا وعدہ ہے تیری روزی میں برکت ہو جائے گی اس کو ذرا آزمائیں تو سہی آزمائیں تو سہی حضور نے فرمایا من سمت نجات جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا ذرا کچھ دن ایک ایک ہفتہ زبان پر پبندی تو لگائیں بس خیر ہی بولیں ذرا ایک ہفتہ اگلے جمعہ تک ذرا دیکھیں تو صحیح واقع چپ کرنے سے سکون ملتا ہے دیکھیں تو صحیح بھلا حضور کا یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح ایمان بھلا خموش رہنے سے سکون ملتا ہے طبیعت کو ڈھارس ہوتی ہے اچھا سوچنے سے انسان کو سکون ملتا ہے آر آدمی کے بارے میں ایک ہفتہ در اچھا سوچ کے تو دیکھیں یہ تجربہ در آزمائیں بھلا کیا ہوتا ہے میرے بھائی اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں ایمان اور یقین کی دولت اپنائیں پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے